اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی کلی من صحبہ و طبیعہ بحسان بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بیرک و سلیم محترم ناظرین و سامعین ڈیر ویورز اینڈ لسنرز السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پرگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا مسبان محمد صحیح الوزا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین ہم نے کل پرگرام کے آغاز میں خاص طور پر خواتین کے حوالے سے بات کی تھی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس دور کی بلکہ ہر دور کی خواتین کو کیا عزت کیا مقام عطا فرمایا اور یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درہ امتیاز ہے کہ آپ نے جو طبقات پسے ہوئے تھے جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اوپر لے کر آئے میں بات کر رہا ہوں لیکن ہمیں جانا ہے بلکہ کی جانب کہیں جاہی گمت ملقات ہوگی مختصر سے بلکہ کے بعد ویلکم بک ناظرین و سامعین بلکہ سے پہلے میں ارس کر رہا تھا کہ اسلام ہی وہ دین ہے جو انسانی بلکہ صرف انسان تک بات محدود نہیں تمام مخلوقات کے رائٹس کا ان کے حقوق کا علم برطار ہے ناظرین ذرا دیکھئے کہ جو دین جانبانوں کے حقوق ہمیں بتا رہا ہو جو دین ہمیں راستے کے روٹ کے شہرہ کے حقوق ہمیں بتا رہا ہو جو دین حالت امن میں نہیں حالت جنگ میں جب مسلمان ہو تو اس وقت بھی جو دین ہمیں عورتوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ جو جنگ میں نہیں گھروں میں ہے تو ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنے کا حکم دے رہا ہو اس دین نے کسی کے حقوق کو نہیں چھوڑا آج کوئی اگر ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے ناظرین وہ صرف بات کرتا ہے وہ ناظرین میدان عمل میں نہیں ہے وہ عملی طور پر کچھ نہیں کر رہا صرف چیخ رہا ہے اور اس چیخ کے عوض میں لوگوں سے دادو تحسین وصول کر رہا ہے یا پھر ناظرین سپورٹ وصول کر رہا ہے لیکن اسلام و دین ہے جس نے عملی طور پر میں نے کہانا کہ حضور نبی کریم صلوہ و تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک طرح امتحا سے آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ نے جو پسے وے طبقات تھے انہیں عزت دلائی اور انہیں اوپر لے کر آئے آج آپ دیکھیں کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ دور جاہلیت میں جو آج جو اعتراض کی جاتا ہے نا ویسٹرن کی طرف سے کہ جی عورتوں کے حقوق ہونے چاہیے یہ ہونا چاہیے اسلام تو عورتوں کو گھر کے اندر جو ہے وہ رکھتا ہے کئی بار جانے کی جانے کی اجازت نہیں دیتا یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے آپ کے ہی آباؤ اجداد تھے جو یہودوں نصارہ تھے اس دور میں تو وہ زندہ درگور بھی کیا کرتے تھے اور پھر ناظرین عورت عورت کو اپنی جاگیر سمجھتے تھے اور پاؤں کی جوتی جیسی اہمیت دینے کو تیار نہیں تھے کوئی ان کا حق نہیں تھا ان کے شوہر کے مر جانے اچھا شادیاں جو نکاح کی رسومات ایسی ایسی رسومات جو عورتوں کے تناظر میں اگر دیکھا جائے ناظرین تو یوں سمجھ لیجئے کہ روہ روہ کام پڑتا ہے یعنی وہ رسومات تھیں کوئی تصور نہیں تھا یہاں تک کہ شوہر مر جائے تو اس کا بھائی یا اس کا سوتیلہ بیٹا جس کا جی چاہے وہ اس پر قبضہ جمع لیتا تھا اور ناظرین کوئی اگر کفالت کسی مر کی کفالت میں آ جائے مال والی ہو تو پھر اسے چھوڑا نہیں جاتا تھا اس کی شادی نہیں کی جاتی تھی الغرض اتنی رسومات کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پڑتے چلے جائیں سنتے چلے جائیں تو جسم کا روہ روہ کام پٹھے اور مجھے تاجب ہوتا ہے کہ جو آج کل کی ہماری جو بہنیں بیٹیاں ہیں وہ ان کی باتوں میں آ کر کہتی ہیں کہ ہاں یہ بات تو ہے اچھا پھر کہا جاتا ہے کہ جی وراست میں آدھا حصہ تو آپ کے دور میں وراست میں کون سا حصہ تھا ذرا بتائیے ان کا تو آدھا حصہ تو در کنار ان کا حصہ ہی نہیں تھا لیکن آج آپ دیکھیں کہ اس مرد جس کی ریسپونسیبلیٹیز ہوتی ہیں نان نفقہ اس کے ذمہ ہوتا ہے عورتوں کے ذمہ نہیں ہوتا نان نفقہ ہے ساری گھر کی ذمہ داری ہونے کے باوجود ناظرین یہ کہا جاتا ہے کہ اسے ڈبل حصہ ملتا ہے عورتوں کو آدھا لیکن یہ بھی تو دیکھئے کہ اگر عورت ہے تو وہ اپنے شہر کا حصہ بھی وصول کرتی ہے اپنے باپ کا بھی اپنی ماں کا بھی اپنے بیٹے کا بھی یہ سارے حصے وہ وصول کرتی ہے اور اس کی کوئی ذمہ داری نہیں رکھی یہ ایک علیدہ بات ہے کہ شہر معذور ہے یا کوئی اور وجہ ہے یا پورا نہیں ہوتا یا خدا نہ خاصتہ انتقال کر چکا ہے تو وہ شریعت متارہ کی حدود کے اندر رہ کر کام کر سکتی ہے وہ بزنس بھی کر سکتی ہے نوکری بھی کر سکتی ہے لیکن حدود کے اندر رہ کر کر رہا ہوگا پھر کہا جاتا ہے کہ جی اسلام میں ایک سے زائد نکاحوں کا تصور اب یہاں پر ناظرین میں ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے یہاں بھی لوگوں نے جنہوں نے دوسری شادییں کی ہیں جب پوچھا جائے کیوں بھئی سنت پر عمل کیا ہے تو باقی سنتیں آپ تو عمل نہیں کرتے فرائض واجبات تو آپ چھوڑ دیتے ہو تو جہاں پر مفادات نظر آتے ہیں تو وہ سنت بن جاتی ہے آپ کے لئے تو یاد رکھیں کہ جو قرآن میں ایک سے زائد شادیوں کا جو کنسپٹ ہے اسلام میں وہ کنڈیشنلی ہے وہ کنڈیشنلی قرآن فرماتا ہے فَإِن خِفْتُم اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر تمہارے لئے ایک ہی بہتر ہے تو پھر تم ایک ہی کرو ظاہر ہے کہ عدل و انصاف کر سکتے ہو اللہ رب العالمین نے اتنا دیا ہے تو پھر وہاں جا کر اجازت بنتی ہے آپ کی لیکن عدل و انصاف کرو کہ عدل و انصاف کا دامن ہاں سے نہیں چھوٹنا چاہیے ورنہ روزی قیامت حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس نے عدل و انصاف نہیں کیا جس نے ایک سی زائد شادیاں کی عدل و انصاف سے کام نہیں دیا تو روزی قیامت اللہ کے حضور اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک جانب فالج زدہ ہوگا تو آج کل کی خواتین بھی اس میں آ جاتی ہیں ہاں دیکھیں جی ایک سی زائد شادیاں کیا ضرورت تھی اس کی تو ناظرین یاد رکھیں کہ یہ جو آج بات کرتے ہیں نا ان کے آبا و اشداد کی میں بات کر رہا ہوں اس میں تو شادیوں کی تعداد کی کوئی حدی نہیں تھی جتنی چاہے شادیاں کر لیجئے جتنی چاہے شادیاں کریں کوئی اس میں روک ٹوک نہیں تھی اسلام نے اس کو کم کر کے چار تک محدود کیا ہے اور پھر اس میں بھی ناظرین مرد پر ذمہ داری ہے کہ وہ سب کی ذمہ داریاں جتنی شادیاں اس نے کی ہیں ایک کی ہے دو کی ہے تین کی ہے چار تک اجازت ہے تو اس میں تمام کے لیے عدل و انصاف عدل و انصاف پورا کرنے کی تاقید کی ہے اور پھر یہاں پر ناظرین بیٹیوں کے حوالے سے مرز کروں گا یہ وہ دور تھا کہ جب وہ بیٹیوں کو زندہ درگر کیا جا رہا ہے اور میرے آقا رہے صلات و السلام علم جہاد بلند فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بدعا تو منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور اس کو عملی طور پر آپ نے ثابت فرمایا ناظرین جب کوئی بندہ سفر پر جاتا ہے تو آخیر میں اس سے ملتا ہے جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے جب سفر سے واپس آتا ہے تو سب سے پہلے اس سے ملتا ہے جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اٹھائیے تاریخ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اٹھائے اور پڑھیں میرے آقا علیہ السلام جب سفر پر جاتے تو آخیر میں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی انہا سے ملقات کرتے میں جاتے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی انہا سے ملقات فرماتے اور جب بھی سیدہ میرے سرکار علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آقا علیہ السلام کہیں پر بھی تشریف فرما ہوتے اٹھتے اور آپ کا استقبال فرماتے یہ ہے بیٹیوں کی عزت یہ ہے خواتین کی عزت جو میرے آقا علیہ السلام نے کی ہے ناظرین جو اسلام نے کر کے دکھائی ہے اسلام نے عورت کو وہ مقام اتا فرمایا ہے جو کوئی دے نہیں سکتا تو آئیے ناظرین میں اپنی ماں و بیٹیوں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ آئیے اسلام سے جڑ جائیے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو کتنی عزتوں سے نوازتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ناظرین دین اسلام کے مطابق ان حقوق کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آقا علیہ السلام کی اعتباہ نصیب فرمائے چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف آیت نمبر تھرٹی فور ہے آیت نمبر تھرٹی فور کا بلکہ یہ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے فارمنٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائے اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہون اور ضرور فرما لیجئے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانے لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے آئیت آوست اسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اسے قیدہن نہ پڑھیں گے وفقی صورت میں قیدہن پڑھیں گے اور ہوا السمیع العلیم پڑھیں گے وفقی صورت میں سمیع العلیم پڑھا جائے گا ناظرین طوا وفقی مطلق کی شورٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہ رکنا بہتر ہے علیم آخر میں آپ دیکھیں کہ علامت وفقی اندر 34 لکھا ہے آیت نمہ 34 چونتیس یہاں مکمل ہو رہی ہے کتنے کلمات ہیں فا ایک کلمہ استجابہ دوسرا استجابہ دوسرا لا تیسرا ہو چوتھا رب پانچوا صرفا چھٹا ان ساتوا قیدہ آٹوا اننا نو السمیع دوسرا العلیم کل یہاں پر گیارہ کلمات ہیں ہر کلمے کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائے فا استجابہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں فا پر زبر ہے اسے استجابہ کے سین کی ساتھ ملائیں گے درمیان میں سے علیف یعنی حمزہ کو حضف کیا جائے گا تو اسے کس طریقے سے پڑھیں گے فا استجابہ یہ اصل میں لی ہے ہو کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اللہ پڑھا گیا لہو راب علیدہ ہو علیدہ ملا کر پڑھیں گے راب ہو را پر زبر ہے جب زبر ہو یا پیش ہو یا را ساکن ہو ما قبل حرف پر زبر یا پیش ہو تو ان تمام صورتوں میں را کو پر کر کے پڑھتے ہیں اور جب را کے نیچے زیر ہو یا را ساکن ہو ما قبل حرف کے نیچے زیر ہو تو ان تمام صورتوں میں را کو باری کر کے پڑھا جائے گا تو یہاں پر کریں گے فا سارافا فا سارافا عن علیدہ ہو علیدہ ملا کر پڑھیں گے عنہو قیدہ ہن قیدہ ہن یہاں وقف کریں گے تو قیدہ ہن پڑھا جائے گا انہا علیدہ ہو علیدہ ملا کر پڑھیں گے انہو ہوا السمیع السمیع العلیم ہوا میں وہا پر زبر ہے اس سے السمیع کی سین کے ساتھ ملائیں گے اور سمیعوں کی عین پر جو پیش ہے اسے العلیموں کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے دونوں مقامات میں سے درمیان میں سے علیف اینی حمزہ کو حضف کیا جائے گا سین حرف شمسیہ ہے حرف شمسیہ وہ حرف جس پر علیف لام تو ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے تو انہو ہوا سمیع العلیم یہاں وقف کریں گے تو ہوا سمیع العلیم پڑھیں گے آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کے لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور تجمع کی جانب تو آج کا سبق ہم لکھ چکے ہیں اب اس میں جو اسماع افوال و حروف ہیں ان میں ناظرین ان کی نشاندہی بھی ہوگی اور ان میں اسماع افوال حروف کون سے ہیں وہی بتائیں گے ہم اور ان کی تحقیق و تجمع بھی عیس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوس کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ناظرین آپ دیکھئے کہ یہاں پر اسماع تو پہلا اسم ہے ہو ہو اچھا جی اب اس میں کئی مرتبہ ہو استعمال ہوا اور ایک اس میں ہنہ ہے ضمیر اور ایک اس میں ہے ہوا دوسرا اسم ہے عرب تیسرا اسم ہے قیدہ اور چوتھا اسم ہے السمیع ناظرین پانچ اسم ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف افعال کتنے ہیں پہلا فعل ہے استجابہ 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 اور دوسرا فعل ہے سرفا دو افعال ہوگے ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں پہلا حرف فا دوسرا لی تیسرا ان چوتھا انہ چوتھا انہ تو پانچ اسمہ دو افعال اور چار حروف تو کل ملا کر ناظرین گیارہ کلمات ہو گئے کل ملا کر گیارہ کلمات ہیں سب سے پہلے آجائی ناظرین اسمہ کی طرف تو قسم یہاں پر آپ دیکھیں وہ ہے پہلا جو ضمیر ہے وہ ہو ہے اور ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین یہ ہو کی شکل میں اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے اور یہ بھی ہم ارس کریں کہ جب ہم کہیں گے ہو کی شکل میں تو اس میں پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں اور جب ہم یہ کہیں کہ ہی کی شکل میں تو اس میں زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں اور پھر ناظرین یہ ضمیر منفصل ہو تو یہ ہوا کی شکل میں ہوتی ہے تو ہوا ہو یا ہی اس کا معنی ہوگا وہ اس اس ہنہ جمع مؤنس غائب کی ضمیر ہے جمع مؤنس غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہنہ کی شکل میں ہوتی ہے متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہنہ کی شکل میں بھی ہوتی ہے تو ہنہ یا ہنہ اس کا مانا گو وہ سب ان سب ان ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں رب ہے رب کا مانا ہے پرورش کرنے والا پالنے والا تو ناظرین اس کا مانا ہے پرورش کرنے والا پالنے والا حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین مجازن والدین کو بھی قرآن کریم میں صفت ربوبیت کے سب متصف کیا گیا ہے رب الحمومہ کمہ رب یعنی صغیرہ اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہم کہتے ہیں نا کہ یا رب میری فلان حاجت کو پورا فرما ہم کہتے ہیں عام طور پر قید کا مانا مکر ہے فریب ہے یہاں مکر کے مانا میں ہے سمیع سمیع فائل کے وزن پر ہے اس میں فائل کا سیغہ ہے جب فائل کے وزن پر اس میں فائل کے مانا میں ہے تو ناظرین جب یہ فائل کے وزن پر ہوتا ہے نا کوئی بھی اسم تو عام طور پر اس میں فائل کے مانا میں ہوتا ہے بعض اوقات اس میں مفہول یہ معنی بھی ہوتا جسے قتل بمانہ مقتول کے تو یہ سمیع اس میں فائل کے معنی میں ہے سننے والا اور علیم یہ بھی اس میں فائل کے معنی میں ہے اس کا معنی ہے جاننے والا ہم کہتے ہیں کہ وہ سمیع ہے یعنی وہ سننے والا ہے تو عام طور پر یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور علیم یہ عام طور پر ہمارے یہاں بچوں کے نام بھی رکھ جاتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت پیارے نام ہیں ناظرین مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب کہیں جائی گا مت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم میک ناظرین و سمعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ استجابہ فیل ماضی معروف سیغہ واحد مذکر غائب اور اس کا معنی ہے اس نے قبول فرمایا اس نے قبول فرمایا یعنی اس نے قبول کیا سرا فا فیل ماضی معروف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے اس نے پھیر دیا ناظرین چلتے ہیں حروب کی یعنی فا کا معنی پس یہ تو ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں اور لی علک کے لیے واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی کے لیے لیے واسطے ان کا معنی ہے سے اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں عام طور پر من وعن اردو میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد انہ حرف تحقیق ہے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے کلام کو محقق کرتا ہے تحقیق پیدا کرتا ہے اس کا معنی بے شک کہ تحقیق دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں گیارہ کلمات میں کل تین کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر ایک روپ نمبر دو سمیعی نمبر تین من وعن آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائے آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانت سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لہو ربہ فصرف علہو قیدہ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ جیسے نماز تراوی میں آپ سنتے ہیں ہم پڑھتا ہے اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جسے نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں فاستجاب لہو ربہ فصرف علہو قیدہ ارہو ہوا السمیع العلیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی ہمارے اس پرگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے سب سے پہلے آپ کو یہ چلتے ہیں حرف بہرف لفظ بلفظ ترجمہ کی جانب فا پس استجابہ اس نے قبول فرما لیا لا واسطے ہو اس کے ناظرین قبول کس نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اور ہو ضمیر سے مراد یوسف علیہ السلام ہے ربو رب ہو اس کے کیونکہ استجابہ کا فائل ہے ربو اور یہاں پر ہو یہاں سے یوسف علیہ السلام مراد ہے فا پس صرفہ اس نے پھیر دیا ان سے ہو اس یعنی یوسف علیہ السلام سے قیدہ مکر ہنہ ان کا یعنی عورتوں کا انہ تحقیق ہو وہ یعنی اللہ ہوا وہی یعنی اس سے مراد بھی اللہ رب العالمین ہے السمیع سننے والا العلیم جاننے والا چلتے ہیں ناظرین آسان فہم با محاورہ ترجمہ کی جانب فا استجابہ لہو ربہو فصرف عنہو قیدہ اللہو ہوا السمیع العلیم پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو عورتوں کی سازش سے محفوظ کر دیا بے شک وہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو عورتوں کی سازش سے محفوظ کر دیا بے شک وہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب کے تفسیر میں ناظرین یہاں پر کیا فرمایا گیا ہم آیت نمبر تیس کی تفسیر پر تھے جس میں فرمایا کہ عورتیں شہر میں یہ باتیں کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام اپنے نوجوان غلام کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے اس کی محبت اس کے دل پر چھا چکی ہے بے شک ہم اس کو سری بیرہ روی میں دیکھ رہی ہیں اب ناظرین ہم نے آپ کو بتایا کہ جو نکتہ چینی کی منشاہ تھی عورتوں کی وہ یہ تھی کہ ایک تو یہ بتایا کہ نکتہ چینی اس لیے کر رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے روح انور کو وہ دیکھ سکیں کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ جب عزیز مصر اس کی جو بیوی ہے وہ ان کی تنقید کو سنے گی تو وہ انہیں ضرور یوسف علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ دکھائے گی تاکہ انہوں عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی ہے تو وہ اس میں معذور ہے دوسرا یہ تھا کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کو اپنا رازدار بنایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام سے محبت کرتی ہے لیکن جب عورتوں نے اس کا راز فاش کر دیا تو یہ ان کی بدعہدی اور مکر تھا اس لیے قیدہنہ کا اشارہ ہے تیسرا یہ تھا کہ ان عورتوں نے اس کی غیبت کی تھی اور یہ غیبت مکر کے مشابہ تھی اس لیے یہاں پر مکر فرمایا گیا دیکھیں نا یہ مکر کا لفظ ہے کہ انہوں نے مکر کیا اچھا اب ہوا یہ ناظرین کہ یہ عورتیں بظاہر عزیز مصر کی بیوی پر نکتہ چینی کر رہی تھی کہ وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی لیکن حقیقت میں وہ یہ چاہتی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنا عذر ظاہر کرنے کے لیے انہیں یوسف علیہ السلام کا حسین و جمیل چہرہ دکھائے اسی طرح جب نبی علیہ السلام نے مرض وفات میں سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بنانے کا حکم دیا سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارس کی کہ اب حضرت عمر کو نماز پڑھانے کا حکم دے دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو تو یہاں پر اس بات کی بھی تائید ہوتی ہے اب ناظرین مصری عورتوں کی دعوت کا جو احتمام ہے جو کہ زلیخہ نے کیا تھا تو عزیز مصر کی بیوی نے جب یہ سنا کہ یہ عورتیں یوسف علیہ السلام سے بے حد زیادہ محبت کی وجہ سے اس سے ملامت کر رہی ہیں تو اس سے اپنا عذر ظاہر کرنے کا ارادہ کر لیا اور اس نے ان تمام عورتوں کو بلایا ان کے لیے ایک مجلس منعقیت کی اور قرآن مجید میں اس کا متقعہ کا لفظ موجود ہے اس کا معنی ہے چھوٹے تکیے اور گدے نہیں جو گدے ہیں وہ جسے ہم کشن وغیرہ کہا کرتے ہیں اس کا دوسرا معنی ہے طعام اور اصل محاورہ جو ہے ناظرین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم جس شخص کو کھانے کی دعوت دو پھر اس کے بیٹھنے کے لیے کشن وغیرہ یا اس طرح گدے وغیرہ بچھا دیا کرو تو اس طعام کو اس کھانے کو بطور استعارہ متقعہ کہا جاتا ہے اس کا تیسرا معنی ناظرین یہ بھی ہے کہ خوش رنگ اور زیقہ دار پھل پیش کرنا اس کا حجم بڑا ہوتا ہے اس کا زیقہ کھٹا اور میٹھا ہوتا ہے اور اس کی تاثیر گرب ہوتی ہے اور اس کی طبی فوائد بہت زیادہ ہے تو اصل معنی یہی ہے کہ جہاں پر انواق قسم کے کھانے وغیرہ اور انواق قسم کے پھلوں پر مشتمل چیزیں رکھی گئیں اور اس کا چوتھا معنی یہ ہے کہ جو پھل کاٹ کر کھائی جاتے ہیں وہ وہاں رکھے گئے خلاصہ یہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کی دعوت دی دعوت کی ان میں سے ہر عورت کو ایک متعین جگہ بٹھا دیا گیا اور پھل یا گوش کٹنے کے لیے ہر ایک کے ہاتھ میں چھوری دے دی پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ وہ عورتوں کے سامنے آئیں اور ان عورتوں کے سامنے سے گزریں جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو اچانک دیکھا تو انہوں نے بہت عظیم جانا اور یوسف علیہ السلام کے جلوے حسن کو دیکھنے میں اس قدر منہمک اور مستقرک ہوئی کہ انہوں نے بجائے پھلوں کے اپنے ہاتھ یا ہاتھوں کی انگلیاں کٹ ڈالی اور ان کو بالکل بھی پتا نہیں چلا یوسف علیہ السلام کا جو غیر معمولی حسن ہے ناظرین اس کے متعلق حدیث پاک بھی ہے کہ حسن کے دو حصے کیے گئے ایک حصہ یوسف علیہ السلام کو تا فرمایا گیا اور باقی ایک حصہ تمام لوگوں کو دیا گیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا چہرہ بجلی کی طرح چمکتا تھا اور ایک روایت انہی سے ہے کہ جب کوئی عورت ان کے پاس کسی کام سے آتی تو یوسف علیہ السلام اپنے چہرہ انوک پر نکاب ڈال لیتے اور اس خوف سے کہ کہیں وہ عورت فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے ناظرین و سامعین یوسف علیہ السلام جب مصر کی گلیوں میں جاتے تھے تو ان کا چہرہ دیواروں پر اس طرح چمکتا تھا جس طرح سورج دیواروں پر چمکا کرتا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کی لوگوں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح چودمی رات کے چاند کی ستاروں پر فضیلت ہے ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو اس لئے عظیم جانا کہ یوسف علیہ السلام کے چہرے پر انوار نبوت اور آثار رسالت تھے اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ تو عام آدمی نہیں یہ تو فرشتوں کی خواس والا ہے کیونکہ وہ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف اور عورتوں کی طرف التفات نہیں فرماتے تھے اور ان کے دلوں میں یوسف علیہ السلام کا روبتہ دی ہو گیا اس لئے انہوں نے بے ساختہ یہ کہا کہ یہ بشر نہیں یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے ناظرین آپ دیکھیں کہ آیت نمبر اکتیس میں اس بات کو بیان کیا گیا فَلَمَّا سَمِعَدْ بِمَكْرِهِنَّا جس طرح میں نے کہا نا کہ مکر اس کے مختلف توجیہاتیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں اس کر دیئے عَرْصَرَتْ إِلَيْهِنَّا تو اس نے ان کو بلوایا دعوت دی ان کو بلوایا وَعَدَدَتْ لَهُنَّ مُتَّقَعَا اور تکیہ سجا کر ایک محفیل منعقیت کی وَعَتَتْ كُلَّ وَاحِدَتْ مِنْهُنَّ سَكِّينَا ان میں سے ریک کو چھری دے دی وَقَالَ تِخْرُجُ عَلَيْهِنَّا یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ باہر آجائیے فَلَمْنَا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَكَتْتَعَنَا اَيْدِيَهُنَّا یہاں فرمایا کہ ان عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو بہت عظیم جانا اور انہوں نے اپنے ہاتھ کٹ ڈالے وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ اور کہنے لگیں کہ سبحان اللہ یہ ماہذا بشرہ یہ کوئی آدمی نہیں ہے یہ کوئی انسان نہیں یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے معزز فرشتہ اب آگے کیا ہوا ناظرین انشاءاللہ ہم عرض کریں گے لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروغرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں سکین پر نمبرز ڈسپلیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے باہر دنیا کی کسی خطے کسی مر سے اٹھائی اپنے فون ڈائل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پروغرام کو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم مجھے آواز کم آ رہی ہے ذرا انچا بولی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام ورحمت اللہ جی کہاں سے جی راول بندی سے جی سب کو تجمع سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَافَاً 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 اِنَّهُ هُوَ السَّمِئُ الْعَلِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو ان کے سازی صرف محفوظ کر دیا بے شک وہ بہت سننے والا خوب چاننے ہوئے رضاک اللہ خیل السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام رحمت اللہ جی سب کو تجمع سنائیے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَصَرَافَاً 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم فَصَرَافَاً 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 اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان سے عورتوں کی سازش کو دور کر دیا بے شک وہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ السلام علیکم وَعَلَيْكُم السَّلَامُ اب ریج بات کر رہی ہو جی اب بیٹا کیسی ہو ٹھیک ہو الحمدللہ چلے سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاسْتَجَابَنَا هُو رَبُّهُ فَصَرَافَاً عنہو كیدہن اِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ترجمہ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو عرطوں کی سازش سے محفوظ کر دیا بے شک وہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے ماشاءاللہ بیٹا بہت پیارے ہندہ سے اپنے پڑھا اللہ طلب کو خوش رکھیں اور اسی طرح قرآن پڑھتے رہنے کی سمجھتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم وَعَلَيْكُم السَّلَامُ وَعَلَيْكُم السَّلَامُ جی کہاں سے وَعَلَيْكُم السَّلَامُ جی سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسْتَجَبَ لَهُ رَبَّهُ فَسْتَجَابَ فَسْتَجَابَ لَهُ رَبَّهُ فَسَرَفَ عَنْهُ قَيْدَهُمْ نہیں ان میں غنہ نہیں کریں گے انہو قیدہن انہو قیدہن انہو ہوت سمیع اللہ علیم پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو عورتوں کے سازشے میں خوب پیا بے شک وہ بہت سننے والا بے شک وہ بہت خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے اور نہیں ہے درمیان میں بے شک وہ بہت سننے والا خوب جاننے والا جزاکاللہ خیر السلام علیکم وَعَلَيْكُم السَّلَامُ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسْتَ جَبَالَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَاْنَهُ قَيْدَهُنْ انہو سمیع العلیم ہوا کو ذرا واضح پڑھیں ہوا سمیع العلیم ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ السلام علیکم السلام علیکم جی صحیح وآل سے جی سنائے اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسْتَ جَبَالَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَاْنَهُ قَيْدَهُنْ انہو ہوا سمیع العلیم جزاکاللہ خیر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی کہاں سے بہال پور سے ہاں بیٹا ٹیلی ویشن کی آواز کو ذرا بن کر دیں ٹیلی ویشن کی آواز کو جلدی سے بن کر دیں بیٹا وقت نہیں ہے جی اب سنائیے سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسْتَ جَبَالَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ فَصَرَفَاْنُهُ قَيْدَهُنْ فَصَرَفَاْنُهُ قَيْدَهُنْ انہو ہوا سمیع العلیم یوسف بھائی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑا لیکن تھوڑا گھبرا رہے تھے گھبرانا بلکل انشاءاللہ نہیں ہے آپ بلکل توجہ کے ساتھ آپ نے سنایا ہے آپ کی تلفز بھی اچھے مخارج بھی اچھے تو ذرا سا بغیر در کے سنائیں گے تو اور زیادہ اچھا بہتر سنائیں گے ٹھیک ہے اور کسی سے کہیں کہ وہ آپ کو پڑھائے نہیں آپ پہلے پڑھ لیا کریں وہیں سنا دیا کریں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ناظرین و سامعین اس کے ساتھی عمر اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے اس سے پہچ چار بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح سات بجے سے ریپیٹی ڈکاس میں دیکھا کرتے ہیں فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا qsas ataryqtv.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنئے اور سنائے کی نام سے ضرور سرچ کیجئے اور اس سے مستفیز اور اوروں کو بھی ترخیب دیجئے زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اس وقت کے لئے آپ سے جادت چاہیں گے پروگرام قرآن سنئے اور سنائے کے محسبان محمد سحیل رضام جدی اور ایان وائکیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ